مشرق آدمی کا شرق جو ہے معاف نہیں کرے جائے اللہ تعالیٰ اس لیے کہ یہ اللہ کی غیرت ہے اس کی بریائی ہے اس کی بڑائی ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ ہو اللہ برداشت حضر شیخ القرآن مولانا محمد صاحب شکری اللہ ہم کی قبر برہتف فرماتے ہو اندیسا نا پڑے پیار المثال سمجھان دے اندیسا ایک بندہ ناو شرق تھی سمجھ نہیں سیا یہ میں ایک کل بہت سارے بندہ ناو نہیں اس نے سوچے ابا میں کسی عالم کو جاوان جیڑا میں ناو شرق سمجھائے کی شرق آن دے کینو انہوں کسی در سے ابا فلاں پیٹ فلاں علاقی فلاں مزرک فلاں عالم فلاں بڑا سک عالم میں ہوتا ناو پوری طرح مسئلہ سمجھا دے اُتھے آ گیا سمجھن لی توجہ ہے توسی سمجھ رہے ہو ہاں جی توجہ رکھو گئے تو میں اسدہ گیارہ تاریخ بھی لگا رہا ہاں توجہ میں رہی رہا ہے وہ عالم کو پہنچے آنے لگا جی میں لمبا سور کیتا ہے توڑے علم دی شورت مقام سنی ہے جو میں آیا توڑے کل ایک مسئلہ پوچھا کہ میں آج تک کسی عالم نے اے گل نہیں سمجھائی کہ شرق آن دے کیو یہ دے سمجھ آ گئی بھی شرق نہیں کرنا شرق آن دے کیو اے سمجھ نہیں آئی عالم نے اس دی تیرے اس دی حالت کفیت ویکھی کے ویڈ لائے کہ ایس بندے نو مسئلہ اے وی آسانی نو سمجھ نہیں آنا فرما لگے تو اسی رات نو ٹکو سویر فجر تو بعد درست دے آنگا شرق دے مضروع تے تے تو آن بھی سمجھ آئے جائے گا تے تو آڈی و جن تے لو جماعت نو بندے آن بھی سمجھ آئے جائے گی کہنے لگے جی ٹھیک رات مولی صاحب اس مہمان نو لے گئے گھر اپنے بیٹھ گئے دی چرپائی لائی انہوں بستر لبایا اجھے لٹھایا تے آپ اندر بیٹھ تو چلے گئے نالی کھڑکی سی تے نالی مولی صاحب تا گھر سی تے کمرہ سی بیوی نے کہنے لگے مولی صاحب کہ مہمانہ ہے اور خاصہ ہے مہمانہ اہنے صویر صویرے جانا ہے نماز بڑھا گے درست دے آنگے آنگے ناشتہ بڑھے ہوئے بیوی بڑی پرشان ہوئی مولی صاحب نے آج تک ایٹھ آر تک تکلف نہ کر دے ناشتہ نہ کر دے کس نے کرا ہے ہاں جی تے نا ایڈے تکلف نہ کر دے کیا ہے وہ کمبہ فلاں فلاں شاہ بھی ہوئے بڑھا لی درست درست یہ کونے مہمان انہیں کہے مہمان کونے انہیں کہے چھاٹ تو کون اندر سنن ڈیا سی اس کھڑکی جو انہیں کہے چھاٹ جو بھی ہوئے مہمان جا ہے تو انہیں ذرا اچھا کریں پراتے چنگیں بنا لیں دیسے گی پا لی اچھا کریں پراتے بنا لیں وہ تھوڑا جی ہو اور سون دی اجازت ہے لیکن خراتے ہیں ہنہیں نہیں اجازت ہے ہاں ذرا توجہ ہو انہیں کہے مہمان کونے اس کھڑکی جو چھاٹ تو انہوں نے بنا لی اس کھڑکی جو بنا لی اس کھڑکی جو سالن سولن انڈے انڈے بنا لی اس کھڑکی جو بھا مہمان کونے وہ جو دو مہمان پوچھے اوہ ہگ ڈے شور ودھاوے اوہ مہمان سون رہے آس انہیں کہا بھا دس رہیں گا تے کوئی شای فکے یہ تو دس رہنہ نہیں بھا مہمان کر رہے تھے کونے تے گتھو آیا تھے کیوں آیا میں کوئی نہیں تو انہوں نے پتا ہے پھر مجبوری ہوں گی اوہ نظر دس رہا اوہ کر لگا اصولے چنہ میرا پرورام بڑھ گیا ہے دوسری شادی دوسری شادی دا تے اے میں نے وہ ویکھڑا آیا تے اینوں سے میرے ناشتہ چندہ کرانا اندہ سو بھا ناشتہ بنڈا سی اوہ ساری رات ناشتہ بنڈا رہیا پکے دا رہیا لڑائی ہوں دی رہی میاں بیوی دا جگڑا ہوں دا رہیا نہ وہ میمان ستا تے نہ ہو ستا اوہ دو فجر دیا تھا آنوی مولی صاحب آئے بیٹھ کے جو نہ کہ حضرت جی میمان صاحب ہوں چپ ہوتا اٹھو جماز پڑھی گئے تھے تو انہوں مسئلہ سمجھائی اوہ ساری رات جو کچھ نماز میں اگے جا پڑھا گا میں نو اجازت دے ہو میں نو مسئلہ سمجھ آگیا اوہ ساری رات جو کچھ توڑی بیوی نے تو اڑنل کیتا ہے جہاں تو میں نو سمجھ آگیا ہے کہ جنہوں ہیک بیوی اپنے جئی اپنے جیسی عورت اپنے گھر اچھ گوارا نہیں کر دی رب تو بہت غیرت والے اوہ کیوئے اپنا شریف برداس کرتا ہے میں نو سمجھ آگیا ہے کہ شرک کس نوات اے ہی تے شرک ہے اے ہی تے شراکت ہے اے ہی تے ستھاری ہے میں نو مسئلہ سمجھ آگیا ہے شیخ القرآن رہے مولادو اللہ نے بڑی مسئلہ سمجھ آگیا فرما کرتے ہیں کہ میں تقریر کر رہے ہیں ساں حفظہ بات چلے شیخ القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم لہو ان سے بھی کر بار حالے چلتے ہوں دے شرک القرآن رحمت اللہ علیہ وسلم قرآن پڑھا رہا رہا تھی تے سناٹا سی خموشی سی آواز گئی تو ایک بندہ کہندہ ہے اوہ پھر اوہ بندلہ میری ملکات بھی ان نیفوت ہو گیا ہے اندھا کہ میں نہ جو تو قرآن دی آواز سنیتے مکان دے چھت تے میں سورے آسا اٹھے آ آواز کرنے جو پھئی تو میں کہ ایڈی سنی آواز دیتا سونا قرآن سورت کی تو آواز آ رہی لگتے ہیں مسید مسجد وابیہ دی کہ اندھا میں اتر کے ٹور پھئی آؤ اس پاس کہ اس بندے نو ویخنے جڑا قرآن پڑھ لے اندھا میں ٹور دا رہے راست دے دے تنالے سن دا رہے ہیں تنالے شیخ القرآن فرما دے ایک عورت سی دے وہ نے مرغیاں رکھی آسا مثال دے لگے جڑے مرغی سی نا وہ انڈا دے آئی گوانڈیاں دیکھا دے اس گوانڈن عورت نے آواز ماری کہ اپنی مرغی لے جاؤ تے اپنا انڈا بھی لے جاؤ انڈا یہ تھے دے گئی وہ عورت گئی انہیں انڈا بھی لے آتے مرغی نو جا پھڑ لیا بیٹھ سی نو انڈے تھے انڈا بھی چکلے آتے مرغی نو بھی چکلے آتے نال لئی ہوں دی یہ گلیچ نال انہوں ہولی ہولی مار دی انہیں یہ تھپ کیا یہ بات تو ایڈی بے وفا آئے آٹا میں پانی آنے آٹا میں پانی آنے تے تو انڈا کا وانی آدھ دے آنے تے شاہر قرار احمد نے فرما تو انہوں وہ مرغی گوارا نہیں جنہوں آٹا تسی پاؤ تے انڈا دنیاں دے گھر دے آوے تو انہوں وہ مرغی گوارا نہیں فَلِيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَامِهِ فَلِيَنظُرِ الْإِنسَانُ إِلَىٰ تَامِهِ اَنَّا سَبَبْنَا الْمَاصَبًا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًا فَانْبَتْنَا فِيَا حَبًّا وَإِنَبًا وَقَزْبًا وَسَيْتُونًا وَنَخْلًا وَحَدَائِ بَغُلْبًا اللہ فرما دے کہ آپ نے کھانے علوے کتنے کون دیں دے تو میرا شریک بڑھانے میرا عصیتار بڑھانے کاز کوئی توحید سمجھنے والا رب کی زمین پہ ہو اور سمجھے یَا يَوَ الْإِنسَانُ مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اَلَّذِي خَلَقَقَ وَسَوْاقَ فَادَ لَكَ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَعَرَقَ بَغْ اے انسان تنوکی نے دھوکھی اندر پائے اپنے رب دے بارے تنوکی نے دھوکھیج پائے کہ وہ سندہ نہیں وہ گڑا مولوی ہے جس طرح کہا وہ سندہ ہی نہیں وہ کون ہے جس طرح کہا میں توحید ہے میں بک بک کر دے یَا اَيُوَ الْإِنسَانُ مَا غَرَّقَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ اَلَّذِي خَلَقَقَ فَسَوْاقَ فَادَ لَكَ فِي اَيَّ سُورَةٍ مَا شَعَرَقَ وَكَ تنوک کس طرح پیج پائے تنوک کس طرح سے ہے وہ سندہ نہیں کون نہیں سندہ اللہ پھر سندہ کون ہے اللہ نے نہیں سندہ ناؤسو بِاللہ پھر سنتہ کون ہے پتوگی میں بندہ بیٹھا ہے اس کو دکھ بن گیا تگلیب بن گی پرشانی بن گئی اس نے فکارنا ہے ذرا مجھے بتاؤ کون سنتا ہے کہنے لگے سید علی حجویری سنتا ہے سید علی حجویری کی کبر اے لاہور میں یہاں سے ڈریکٹ میں پکار ہوں تو وہ سنتے ہیں کہنے لگے یہ سنتے ہیں میں نے کہا ڈریکٹ کہنے لگے ڈریکٹ درمیان میں کوئی وسیلہ نہیں چاہیے پیر کے لئے کوئی درمیان میں وسیلہ تو نہ چاہیے نہ وہ لاہور ہے میں یہاں ہوں وہ قبر میں ہے میں زندہ ہوں کہنے لگے وہ ڈریکٹ سنتے ہیں ٹھیک بابا فرید پاک پتن میں ہے میں یہاں ہوں یہاں سے ڈریکٹ سنتے ہیں کہتے ہیں جی ڈریکٹ سنتے ہیں بابا سید بلے شاہ صاحب کا صور ہے یہاں سے پکارے ہیں تو ڈریکٹ سنتے ہیں جی ڈریکٹ سنتے ہیں درمیان میں کسی وسیلے دی لوڑے کہنے لگے نہیں ڈریکٹ پکارو پیر عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ بغداد میں ہے ان کی قبر وہاں ہے یہاں وہ عراق میں ہیں ہم پاکستان میں ہیں یہاں ضرورت پڑی ہے کہہ لگے یہاں سے وہ ڈریکٹ سنتے ہیں حضر سلطان بہوچ جھنگ میں ہیں یہاں سے پکارے ڈریکٹ سنتے ہیں جی ڈریکٹ سنتے ہیں امام جناب بری کو جناب گولے شریف والے یہاں ہم ہیں وہاں پنڈی میں ہیں یہاں سے ڈریکٹ سنتے ہیں سیدنا علی کی قبر مبارک کہاں ہے کہتے ہیں کوفہ میں یہاں سے پھلائیں تو ڈریکٹ سنتے ہیں جی ڈریکٹ سنتے ہیں یا رسول اللہ مدد مدد لبیت یا رسول اللہ رسول رحمت کا روزہ اتر جو ہے مدینہ تجوہ میں ہے یہاں سے پکارے تو ڈریکٹ سنتے ہیں جی ڈریکٹ سنتے ہیں یا اللہ مدد وہ ڈریکٹ نہیں سنتا مالکم مالکم لا ترجونا للہ وقا